آل انڈیا ریلوے لالوردی کولی یونین دوارہ جلندر میں پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے دو ہزار آٹھ سے لمبت چل رہی ان کی مانگوں کو پورا کرنے کی مانگ کی کشمیری لال آل انڈیا لالوردی ریلوے کولی یونین ریجسٹر پنجاب دیکش ہماری سمسیہ سر یہ ہے کہ ہم پچھلے کئی برشوں سے سرکار سے ریلوے میں چطورت شرینی کرمچاری کی نوکری کی مانگ کر رہے ہیں جبکہ یہ مانگ کوئی نئی نہیں ہے کیونکہ یہ مانگ دو جار آٹھ کے سمیہ میں موجودہ سرکار نے ریلوے کے کولیوں کو ریلوے میں گروپ ڈی میں بھرتی کر لیا تھا لیکن اس کے بعد میں سرکار نے ہماری کوئی سودھ نہیں لئی جیسے جیسے سٹیشنوں پہ سویدھائے بڑی ہیں ہمارا کام گھڑتا چلا گیا جیسے بیگ میں پہیے لگ گئے ہیں ایکسی لیٹر وغیرہ آگئے ہیں ملی بیگ آگئے ہیں کوچ ڈسپلے آگئے ہیں اس کے کارن کلیوں کے حالات بھوکھمری کے کاغار تک پہنچ گئے ہیں اور اس سندھرب میں ہم پانسو تر تالیس ایمپی کو بھی لیٹر نکال چکے ہیں اور جن میں سے کچھ لیٹروں کے ہمارے پاس جواب بھی آئے ہیں لیکن سرکار کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہی ہر بار کوئی نہ کوئی لولیپوپ جس کو بولتے ہیں وہ دے دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کوئی بھی سرکار کی جو یوجنا ہے کلیوں کے لیے جمینی سطر پہ کہیں نہیں دکھائی دے رہی ایک بار انہوں نے ہمارا جو راشتریہ سائک بنانے کا بول رہے تھے بھی سائک بنائیں گے کلیوں کو لیکن جمینی سطر پہ سائک کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ کلی ایک سو پچیس سال سے ریل کے ساتھ جڑا ہوا ہے جب سے ریل کا جنم ہوا ہے ان دوستان میں تب سے کلی جڑا ہوا ہے اور ہماری پہچان یہ لال بردی ہے اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اور بردی ڈالتے ہیں تو ہم کوئی کلی بھی نہیں سمجھتا تو اس وجہ سے وہ بھی کام جمینی سطر پہ کہیں نہیں دکھائی دے رہا اس کے علاوہ سکل ڈیویلپمنٹ کلاس بول رہے تھے ہم دیں گے بجن اٹھانے کا آپ کو بتائیں گے جبکہ ہم کو دس سال سے اوپر ہو گئے خود کام کرتے ہوئے ہم ہی دوسرے کو سکل ڈیویلپمنٹ دے دیں گے کیسے بجن اٹھانا ہے یا تو ہمارے پہلے ہی کلاس لگائی جاتی اور سر جس میں ہم کو برتی کیا گیا تھا ہماری برتی اتنی ٹف تھی کی سولہ سو میٹر کی رننگ ہم نے سات منٹ میں کور کی اس کے بعد میں چالیس کلو بجن اٹھا کے دو سو میٹر کی پھر دوڑ لگائی اس کے علاوہ میڈیکل بھی ہوا ہماری اور بھی جو فارمیلٹی تھی سب پوری کی گئی لیکن آج دس سال ہو گئے ہیں سرکار اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر رہی اس سندرم میں ہم ریل روکون دولن بھی کیا پہلے ہم نے سٹیشن لیول پہ ایک دیوستیہ بھوکھڑتال کی پھر ہم نے ڈی آر ایم لیول پہ بھی درنا پردرشن کیا پھر جی ایم لیول پہ بھی درنا پردرشن کیا اور کالا دیوست بھی منایا اس کے علاوہ ریل منتری کو ہم نے ایک ایک روپے کا منی آرڈر بھیج کے سرکار کو جگانے کی چیشٹا کی ہماری جو پرموکھ مانگے ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے پہلے ریلوے کولیوں کو نوکری دی گئی تھی ٹھیک اسی پرکار سبھی ریلوے کولیوں کو سرکاری نوکری دی جائے جو ہمارے بجرگ کولی ہیں ان کو لائٹ ڈیوٹی دی جائے اور جو میڈیکل انفٹ ہیں ان کے بچوں کو ریلوے میں نوکری دی جائے اگر ہماری مانگے نہیں مانے گئی تو جاہر سی بات ہے ہم سرکار کے برود میں جائیں گے اور اگر درنا پردرشن کریں گے دیکھیں سر ہر بار ہماری امید بجٹ سے ہوتی ہے ہر سال بجٹ کا انتجار کرتے ہیں ہم لیکن پچھلے جو بھی تین چار بجٹ گئے ہیں ہمارے لیے سرکار نے کوئی بھی پرابدھان نہیں کیا تو اب ہم اگر بجٹ میں ہم کو کچھ ملتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم سرکار کے بلکل خلاف جائیں گے اور اگر پردرشن کریں گے